بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیس تیرہ سالہ لڑکا اور ایک بچہ جان بہا ہری پور میں ایک بچہ درندگی کا شکار بن گیا تھا ناس رائے سالے کی حدود سے دو روز قبل لاپتہ ہونے والے چھے سالہ حسیب اللہ کی تشدد زدال برہنہ ناش ندیب دور کے ویرانے سے برامت کرنی گئی محسوم بچوں کے غوا اور قتل کی جتی مضمت کی جائے کم ہے حکومت کو چاہیے ایسے کیسز میں انصاف کو یقینی بنائے معروف قانون دان گل ناس کا بیان کوٹ نجیب اللہ کی حدود میں گندم کا بوسہ لے جانے پر تنازہ باپ بیٹے نے مل کر ایک شخص کو قتل کر دیا پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملت زمان کو گرفتان کر لیا ہریپور درزیوں کے بعد حجاموں کے لیے بھی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی کرنے والے اناصر کے خلاف کاروائی کی جائے گی زلح حکومت کا موقف اور زلح لائر کوہستان کے مقام جان چل کے قریب گاڑی کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں ایک شخص جان بحل جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو دیپی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ناظرین آپ نے جانی ہیڈ لائنس بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی چانب سب سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ابٹ آباد میں بارش نے تمام ظلح انتظامی کی کارکرب کی کے پول کھول دیے ہیں روڈ پر چمہ پانی اور توگیانی کے باعث ایک تیرہ سالہ لڑکا اور ایک بچہ جان بحاک ہو گیا تفصیلات تاہر محمود کی ریپورٹ ایبٹ آباد بیوٹفیکیشن کے نام پر اربو روپے کے فرنڈز کا بغیر پلاننگ استعمال عوام کو موت کے کوئے میں دھکیل دیا گیا گزشتہ روز ہونے والی بارشیں جہاں نہ صرف قیمتی املاک کو نقصان پہنچا گئی وہیں پر دو قیمتی معصوم جانے بھی ضائع ہوئی ان کا ذمہ دار کون ہوگا نہ تجربہکار نہ اہل بحث اور گلی محلوں کی سیاست چمکانے والے حکمران اور سرکاری افسران گلی محلوں کی چھوٹی چھوٹی نالیوں پر صرف سیاست چمکاتے ہی نظر آتے ہیں صوبائی حکومت کی طرف سے ایک عرب سے زاہد فنڈز نہ جانے کہاں استعمال کیے گئے ایک حقیقت تو سامنے آئی کہ قیمتی جانے ضرور زائع کر گیا یہ اربو روپے کا فنڈ موسیقی عوام نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ شہر میں پلاننگ نام کی کوئی چیز موجود نہیں جگہ جگہ غیر پرنونی پلازے مارکٹیں اور بنگلے موجود ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے کے لئے بہت بہت شکر کردار ہوں جنہوں نے یہ مارے مسئلہ ایک سامنے ہمارے سب کی نظروں میں اجاگر کیا ہے اور سب سے پہلے ہمیں تو یہ اتنا نجمگا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ پکستان ہے اور نہیں پکستان کی یہ آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے اس تبدیلی میں یہ دیکھیں کئی مسافلوں کو اسٹوڈنس کو اور ہر ایک اور مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے تو انہیں اپنی حمالوں سے یہ کہنا چاہتا ہے دائرہ یہ نعرے پکے کرنے کا یہ نعرے سٹی کرنے کا یہ کنٹون میں بہتا ہے یہ ایوٹ میں آتا ہے عوام کو اس کے لئے قربانی دینا ہوگی اور حکومت کو بلا تفریق تجابزات آپریشن پر مجبور کرنا ہوگا ورنہ پشتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اور شہر کا حسن پہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے باقی ماندہ بھی تباہ ہو جائے گا اور عوام روز ندی نالوں میں اپنی زندگیاں گواتے نظر آئیں گے یہ جو حالیہ بارشیں بارشوں سے تباہی پیدا ہوئی ہے جی اس میں میں ذاتی طور پر بھی اسے متاثر ہوں اور میرا محلہ بھی میرے شہر کے لوگ بھی پورے شہر میں برسات میں تباہی پیدا کر دی لیکن میں اس میں قصوروار گورنمنٹ کے ساتھ تو عوام کو بھی سمجھتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ تو ہے ہی ہے کوئی ناکس پولیسیز ہیں کوئی انہوں نے تجاوزات کے خلاف کوئی اپریشن نہیں کیا کل جو بارش ہوئی ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں ہماری دول جانے زائے ہو گئی ہیں تو اس کی وجہات یہ ہے کہ ہم لوگ تو بھی اس کی قصوروار ہے مجھے ہی یاد ہے کہ ہماری منڈیا میں جو لاسٹن بھی بارشی ہوتی تھی پہلے بھی بارشی ہوتی تھی اسی طرح سے انہی نالوں میں سے پانی گزر جاتا تھا لیکن مجھے آج سے دیکھنے پانچ سال پہلے جو اسامہ وڑائیس صاحب نے جو اپریشن کیا تھا تو اس کی وجہ سے جتنے بھی اس کے کچھنا شچھنا وہ سارے انہی نالوں میں آگیا ہے کسی شاعر نے میرے متعلق آپ کے متعلق سیاسی حکمرانوں کے متعلق عالی افسران کے متعلق کیا خوب کہا ہے کہ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم سب لوگ بس یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا جی ناظرین ایبیٹ آباد سے ایک افسوسناک ریپورٹ آپ نے دیکھی ایک اور افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہری پور تھانا سرائے سالیہ کی حدود سے دور اس قبل نہ پتا ہونے والے چھ سالہ حسیب اللہ والد حبیب الرحمان جندرہ سرائے سالیہ کی تشدد زدہ برہنناش ندید دور کے ویرانے سے برامت کر لی گئی ہے اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ راجہ طاہر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اب تک کی کیا صورتحال ہے جی راجہ طاہر اس قبر کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی میں بچ ہری پور میں درندوں کی برمار ہو گئی ہے ایک اور مصوم کلی درندوں کی بیٹ چڑھ کر مر جا گئی تین روز سے گمشدہ بچے کی ناچ ندید دور سے برامند ہوئی ہے مصوم حصیب کی علمنات موت پر علاقہ شتر دیگام سے ناڈال ہو گئے کیونکہ دل قاتل کی جلد از جلد گریپتاری اور اسے سریعام فانسی دینے کا عوامی مطالبہ زور پکڑ گئے بدقسمت باپ عبیب الرحمان کچھ حصہ سے سیسالہ ملہ جنرہ میں اپنے خاندام کے ساتھ ریاج پذیر تھا اور دیڑی دار مزدور ہے تین روز قبل اس کا ٹھے سالہ بچہ عطیب اچانک گارتلہ بتا ہو گیا پہلے تو والدین نے اسے معمول سمجھ کر نظر انداز گیا کہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا کام کافی دیر اس کی واپسی نہ ہوئی جس پر انہوں نے تانہ سریع سالہ میں بچے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی خیبر پختنخواہ کی مثالی پولیس تو رپورٹ درج کرتے سو گئی گزشتہ روز افتاری سے کچھ دیر قبل بچے کے والدین کو اہلیانے علاقہ نے اطلاع دی کہ ان کے گمشدہ بچے کی برمنا تشدد زدہ لاش ندی دور کے کنارے ویرانے میں پڑی ہے جس کی اطلاع سریع سالہ پولیس کو بھی دی گئی بچے کے والد کے مطابق چھ سالہ عصیب کا تھوڑا سا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا انہوں نے مزید کہا کہ میں نے دو دن پہلے بچے کی گمشدگی کی درخواست سانہ سریع سالہ پولیس کو دی تھی مگر وہاں سے مجھے کوئی انصاف نہیں ملا مقامی افراد کی اطلاع پر سریع سالہ پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور بچے کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹوم کے لیے اپنی نگرانی میں اسپتال منتقل کیا اسپتال انتظامیہ نے پوسٹ مارٹوم کرنے کے بعد بچے کی ڈیڈ باڈی کو تسکین کے لیے ورسا کے والے کر دیا جبکہ پولیس اور ڈاکٹروں کے مطابق بچے سے جنسی زیادتی نہیں ہوئی مگر بچے کے والد اور دیگر اشتداروں کا کہنا ہے کہ جنسی زیادتی ہوئی ہے پولیس اور اسپتال کا خدمانے کی کسی شارل ہے بہت شکریہ راجہ طاہر آپ نے تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا ناظرین ایک اور افسوسناک واقعے سے آپ کو آگاہ کیا آگے بڑھتے ہیں اور ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے معروف قانون دان گلناس رشید نے عبداللہ قتل کیس اور حسیب قتل کیس پر بھی یہی بات کہی ہے کہ ماسوں بچوں کے اغوا اور قتل کی جتی مضمت کی جائے وہ کم ہے تفصیلات کے اطابق معروف قانون دان گلناس رشید نے آئے روز بچوں کے اغوا اور قتل پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایسے معاملات پر فوری انصاف دینے کے لیے اقدامات کرے تاکہ اس طرح کے کیسز کی روک تھام ہو سکے آئے روز بچوں کے اغوا اور قتل کی وارداتوں میں اصافہ ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ انصاف سے محروم ہیں حکومت ایسے کیسز کو دہشتگردی کی عدالتوں میں سمات کرے اور مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دی چاہے موسیقی موسیقی کورٹ نجیب اللہ کی حدود میں گندم کا بھوسہ لے چاہنے پر تنازہ باپ بیٹھے نے مل کر ایک شخص کو قتل کر دیا تھانا کورٹ کی حدود دیری کانگڑا کاری حیش شیبابر خان رات کو کھیتوں میں اپنی گندم کا بھوسہ کٹھا کر رہا تھا کہ موقع پر محمد نواز اور اس کا بیٹا تاہر آگئے اور اسے بھوسہ لے جانے سے پروک دیا جس پر تونت اقرار شروع ہو گئی محمد نواز اور اس کے بیٹے تاہر نے اسلحے سے فائرنگ کر کے بابر خان کو شدید زخمی کرنے کے بعد موقع سے وہ فراد ہو گئے بابر خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم تو گیا ایسے جو تھانا کورٹ نجیب اللہ نے موقع پر پہنچ کر ناش کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی اور ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے فوراں ملزمان کو گریفتار بھی کر لیا گیا ہے نظرین کیونکہ رمضان مکمل ہونے کو ہے اور عید بلکل سر پر آ چکی ہے جس پر کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہریپورٹ درسیوں کے بعد رچاموں کے لیے بھی ریٹ لسٹ چاری کر دی گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ہریپورٹ درسیوں کے لیے ریٹ لسٹ چاری کرنے کے بعد ہجاموں کے لیے بھی ریٹ لسٹ چاری کر دی گئی اور عوام الناس سے کہا گیا کہ جاری شدہ ریٹ لسٹ سے زائد رقم لینے والے ہجاموں کی نشان دہی کی جائے جو بھی ہجام ریٹ لسٹ سے زائد رقم وصول کرے گا اس کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ فیسرہ عید کی آمد سے قبل کیا گیا ہجام اور درزی عید سے قبل ہی شہریوں سے من مانی رقم وصول کرتے ہیں تاہم زلح حکومت کی چانب سے اس اقدام کو عوام میں بہت زیادہ سراحہ ہے ہریپورٹ ڈسٹرک پورٹ کنٹرولر نے اندرونی شہر کا آئر وائی کی ہے جس کے نتیجے میں متعدد دکانداروں اور قصابوں پر جرمانے آئیت کرنے کے علاوہ چل روانہ کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق ہریپورٹ ڈسٹرک کنٹرولر شیراس انبر خان نے پورٹ انسپیکٹر اندرونی شہر موچی بازار کے علاوہ دیگر مقامات پر خود دلوش کی غیر میاری اشیاء فروغ کرنے اور صفائی کا نظام بہتر نہ ہونے پر متعدد دکانداروں پر بھاری جرمانے آئیت کرنے کے علاوہ جیل روانہ کر دیا ہے اسی طرح موچی بازار اور دیگر مقامات پر پورٹ اکلیجی اور غیر میاری گوشت پروغ کرنے والے کسابوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چرمانے آئیت کیے اور تنبی دی کہ وہ افضان صحت کے حصولوں کے مطابق صفائی کے نظام کو بہتر بنائے بسورت دیگر ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے گی بڑگرام ڈیپٹک میسٹر ارشد کجیوم برکی کے ایک خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل ڈیپٹک میسٹر نے ایک پر پھر بازار کا دورہ کیا تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل بازاروں نے لوگوں نے دورہ کیا اور متعدد دکانوں پر چاہ کر صفائی سے متعلق انتظامات کا آلچہ حسابی لیا گیا اس دوران انہوں نے وہاں بدبودار کیمہ پکڑ کر سایا کر دیا دکانداروں نے ناجاز منافع خوری کے ساتھ ساتھ چیچر اور دیگر گندگی سے ملاوت کیمہ بنا کر فروفت کیا ہوا ہے تہاں ایڈیشنل ڈیپٹک میسٹر کی بروقت کاروائی نے نہ صرف بدبودار کیمہ زائع کیا بلکہ دکاندار پر بھاری جرمانہ بھی آئیت کیا ہے ناظرین خبروں کا سلسلہ اچاری ہے یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا پریٹ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ہزارہ بلٹن میں خوش آمدید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اکرا فروغی تعلیم ووچر سکیم میں شامل پارٹنر سکولوں کو سترہ ماہ کے بعد بھی ادائی نہ ہو سکی اس حوالے سے صدر الیمنٹری ایڈیوکیشن فانڈیشن پارٹنر سکولز حافظ عبد الرحمن نے کیٹو ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی ہے ان کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں یہ ایک پروگرام تھا ای ای ایف کی جانب سے جو آج سے تین سال پہلی یہ پروگرام شروع ہوا تھا یہ آؤٹ آف سکول بچوں کو لے کے لوگ کا سکولوں میں داخل کروانا تھا اور یہ بچے بھی گورنمنٹ نے خود بیجنے تھے اور یہ گورنمنٹ نے ہی ایک ووچر سکیم کے تحت یہ بچے ہمارے سکولوں میں بیجے جنہیں ہم نے داخلہ دیا اس کے بعد جنوری دوہزار اٹھانہ سے لے کے آج دوہزار انیس سک ان لوگوں نے جو ہمیں ہر تین مہینے کے بعد پیمنٹ کرنی تھی ایک روپیہ بھی پیمنٹ نہیں دی اور دو سیشن گزر چکے ہیں ابھی تک نہ تو بچوں کو کتابیں اور نہ ہی بستی دیئے گئے ہیں بچوں کا مستقبل جو ہے یہ دعو پر لگا ہوا ہے پورے کے پی کے میں ستر ہزار سے زائد بچے آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں جنہیں ہم نے اپنے اپنے سکولوں میں داخل کیا ہے پریویٹ چھوٹے سکولوں میں لوگ کا سکولوں میں ہم نے داخل کیا ہے تو ابھی تک ہمیں کوئی بقائدات انہوں نے ادائی یہ نہیں کی آخر ہمارا قصور کیا ہے ہمارا جرم کیا ہے ہمیں عید ملانے کا کیا حق نہیں ہے اس سلسلے میں وزیر تعلیم زیادہ اللہ بنگی صاحب نے بورڈ آف ڈریکٹر ممران کی آئی سے دو ماہ پہلے ایک بورڈ میٹنگ کی تھی جس میں تھرڈ بارٹی ویڈیشن کو ایک موقع دیا گیا تھا کہ ان سکولوں کی جا کے انکواری کریں ان کی انکواری بھی مکمل ہوگی ہے نیب کی انکواری بھی مکمل ہو چکی ہے اس کے علاوہ اور دیگر ایجنسیز کی انکواری مکمل ہو چکی ہے خود وزیر تعلیم زیادہ اللہ بنگی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ تھرڈ پارلٹی ویڈیشن کے بعد آپ کو انشاءاللہ پیمٹ کی جائے گی ناظرین آپ نے سنا کہ جو ایلیمنٹری فانڈیشن پارٹنر سکولز حافظ احمان تھے پارٹنر ہیں وہ اس وقت اکرار جو فروغی تعلیم ووچر سکیم جو شروع کی گئی تھی آج سے سترہ ماہ پہلے ان کا کیا کہنا کہ سترہ ماہ گزر جانے کے باوجود ایک روپیہ ادائیگی نہیں کی گئی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ زلہ لوئر کوہستان کے مقام جہانچل کے قریب گاری خائی میں جاگری ہے جس کے نتیجی میں ایک شخص جہاں باحت جب کے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں واقعہ آپ کے مطابق جو ہے لوئر کوہستان کے علاقے جہانچل میں گاری شہرہ کراکرم سے نیچے گہری خائی میں چاگری ہے گاری میں سوار دو بھائیوں سمیے تین افراد میں سے ایک شخص جہاں باحت جب کے دو زخمی ہو گئے ہیں جہاں باحت ہونے والے شخص کا نام جو ہے حنیف اللہ ہے اور زخمیوں میں انام اللہ اور نعمت شامل ہیں جن کا تعلق زلہ شانگلہ سے ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ تینوں کوہستان میں امریکہ ریپ کا کام کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے راستے میں جہانچل کے مقام پر حد سے کا شکار ہو گئے پولس کے مطابق لاش اور زخمیوں کو ان کے عبائی علاقوں میں روانہ کر دیا گیا ہے ممبر قومی اسیملی کی انتقامی کاروائیوں کے خلاف بیدادی کے پانچ گاؤں کی عوام نے احتجاجی مظاہرہ اور شہرہ ریشم بلاک کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق گزشتار روز کانسل بیدادی کے ناظم خوشحال لالا قیسان کانسلر محمد عاصف جنرل کانسلر حارون عالم اور دیگر شرقہ نے شریکہ بیلا کے مقام پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پانچ گاؤں جن کا ٹرانسفارمر دو ماہ قبل ہمیں ملا جس کی تنصیب کرنے سے ممبر قومی اسیملی سالے محمد خان نے واپٹہ حکام کو روک دیا ہے جب ہم نے واپٹہ حکام سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ممبر قومی اسیملی سے پرچی لے کر آئیں ممبر قومی اسیملی نے ہمیں سختی سے اپنی اجازت کے بغیر ٹرانسفارمر تنصیب کرنے سے روکا ہے دو ماہ کا عرصہ گزر گیا ٹرانسفارمر زمین پر پڑا ہوا ہے اگر ٹرانسفارمر چوری ہو چاہے تو اس کی ذمہ داری اہل محلہ پر نہیں بلکہ ممبر قومی اسیملی پر آئید ہوگی ممبر قومی اسیملی ووٹ نہ ملنے کا سیاسی انتقام لے رہا ہے جمہوریت ہے الیکشن میں ہمیشہ ایک امیدوار ہار جاتا ہے اور دوسرا جیت جاتا ہے جیتے والا سب کا نمائندہ ہوتا ہے اور اسے ہلکہ کی عوام کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے کسی سے انتقام لینا جمہوری عمل کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے شرکا کا مزید کہنا تھا کہ رمضان اور مبارک کا مقدس مہینہ ہے والٹیج کم ہونے کی وجہ سے الیکٹرونک اشیاء جل جاتی ہیں عوام کو نہ صرف مشکلات بلکہ نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو دنوں کے اندر ٹرانسفارمر نصب نہ کیا گیا تو ہم شہرہ ریشم پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے شہرہ ریشم کو بیدادی سے بلوگ کرتے ہیں ایک اور افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بٹ کرام تحصیل علائی میں فائرنگ سے ایک شخص قتل ہو گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات چانتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ محمد حلال یوسف زی موجود ہیں جی حلال بتائیے گا کہ اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں حلال یوسف زی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے بٹ کرام تحصیل علائی میں فائرنگ کے نتیجے میں جو ایک شخص قتل ہو گیا ہے اس کی تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ اس واقعے کے پیچھے حقائق کیا ہیں حقائق یہ ہے کہ ہر ساتھ پہلا افضل کوستانی گا وہاں کے کوستان میں ایک واقعہ ہوا تھا اس واقعے کے وجہ سے افضل کوستانی اور ان کے خاندان نے وہاں سے لکل مگانی کیا ہے اور وہ علائی میں ریاض پذیر ہو گیا لیکن یہاں بھی ان کے بھائی جو انا وہ قتل کے مقدمی میں جو انا وہ ملعوث ہو گیا اور انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو شکریہ پناہ پر قتل کیا ہے بہت شکریہ محمد حلال یوسف زی آپ نے تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ تحصیل غازی میں ایسی غازی کی جانب سے پلڈ لائٹ ٹورنمیٹ کے دوران ایسی الیون غازی اور جی ایم وابٹا الیون کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا جس کے مہمانے خصوصی فیصل زمان تھے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز غازی کے مقام پر ایسی الیون غازی اور جی ایم وابٹا الیون کے درمیان ایک سنسنی خیص فائنل میچ کھیلا گیا جس میں ایسی الیون نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ دس اوورز میں جی ایم وابٹا الیون کو ایک سو سنتالیس رن کا ٹارگر دیا جی ایم وابٹا الیون نے ایک سو سنتالیس رن کے تاقب میں بیچنگ کرتے ہوئے مقررہ دس اوورز میں ایک سو بتیس رن ہی بنا سکے اسی الیون نے پندرہ رن سے جی محچیت لیا بیچ کے مہترین کھلاڑی شہریار اور شہری تھے جس نے چون رن بنا کر نمائی کھلاڑی ہونے کا احزاز حاصل کر لیا مہمان خصوصی ایم پی اے فیصل زمان تھے مہمان خصوصی نے اس موقع پر مہمان خصوصی ایم پی اے فیصل زمان کا کہنا تھا کہ کھیل کے میدان میں ہر جیت کھیل کا اہم حصہ ہے آج ایک ٹیم جیتی ہے تو اگلی ٹورنمنٹ میں دوسری ٹیم کی جیت ہو جائے گی اصل ہر ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کو نہیں بلکہ منشیات اور موشنے میں موجود دیگر دوسری منفی سرگرمیوں کو دی ہے اس کے بعد ایم پی اے فیصل زمان نے وینر اور جو ٹیم شکست جس نے حاصل کی تھی ان کے درمیان نگت انعامات اور ٹرافیاں بھی تقسیم کی ہیں جی ناظرین علاقائی صورتحال آپ تک مہنچائی ہیں ایک دفعہ پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر ایبت آباد میں بارش نے تمام زلعی انتظامیہ کی کارکردگی کے پول کھول دیے سڑکوں پر کئی گھنچے تک پانی جمع پانی کی تغیانی اور ٹرافک بند ہونے کے باعث تیرہ سالہ لڑکا اور ایک بچہ جانبہا ہریپور میں ایک بچہ درندگی کا شکار بن گیا تھانا سرائے سالے کی حدود سے دو روز قبل لا پتہ ہونے والے چھے سالہ حسیب اللہ کی تشدد زدہ برحنہ ناش ندی دور کے ویرانے سے برامت کر لی گئی معصوم بچوں کے گواہ اور قتل کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے حکومت کو چاہیے ایسے کیسز میں انصاف کو یقینی بنائے معروف قانوندان گل ناس کا بھیا کوٹ نجیب اللہ کی حدود میں گندم کا بوسہ لے جانے پر تنازہ باپ بیٹے نے مل کر ایک شخص کو قتل کر دیا پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا حریپور درجیوں کے بعد حجاموں کے لیے بھی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ریٹ لسٹ کے خلاف ورزی کرنے والے اناصر کے خلاف کاروائی کی جائے گی زلہ حکومت کا موقع اور زلہ لائر کوہستان کی مقام جان چل کے قریب گاڑی کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں ایک شخص جان باہد رب کے دو افراد سخمی ہو گئے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جی ناظرین کیٹو خبرنامہ ہزارہ بولٹن سے فی الوقت اتنا ہی دیکھتے رہے گی ٹو ٹی وی میں وش نصیر کو دیں اجازت اللہ فیرس